موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امیدائیت مجھو خیلی سنگو ہے میں آپ کو پرہاں میں جاریوں کلاسیت کا سیکنڈ چپر حضرت امیر حمزہ حضرت امیر حمزہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن جا چچائیں دچ شریف کو پڑا ہے حضرت امیر حمزہ کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جس چگئا ذات وکل شریف عائی تھی پانچ سو دوروں لیں حضرت امیر حمزہ کی بی بی سوبیہ تج پیاری ہتی امیر حمزہ والنہ کو بی بی سوبیہ سے بی بی صوبیہ تو بہت دودھ پلایا تھا پار سگورن ساں ڈاڑو بیار کی اندوائیں آب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت بیار کرتے تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا بہادری سگارہ شخص آئی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادری اور توانہ شخص تھے کافرن جی زالین جی سردار ابو جہ ایک دن پار سگورن جی شار میں استعقیق لیا آئی کافروں کے زالین سردار ابو جہل نے ایک دن شار میں گستاخی کی احاقل حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی پہنچی دیا ہے یہ بات حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہند باق شکارتی موت گیا ہند حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت شکار سے باپس لٹے تھے آہو قدیدہ پاٹ تیر کمال تھی کیوں ابو جہل جی گولائی نکتہ ابو جہل ہنبک کعبت اللہ تھی بھی ہوا ہی اپنے دوستوں کے سامنے اس وقت ابو جہل انہوں نے نکلے تھا ابو جہل کے تلاش میں نکلے ابو جہل اس وقت خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوا تھا اپنے دوستوں کے سامنے بڑھ کے مار رہا تھا بڑھ کے آنے کیوں بڑھائیاں بیان کر رہا تھا کہ میں یہ کر سکتا ہوں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اس وقت ابو جہل کے سر پر اتنے زور سے کمال ماری اور کہا ہوں دوستوں نے دیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان محل ابو جہل سے زور سے تلوار مارے اور کہا حتی جہاں ان کی بیعبودیوں اور کہا کہ کان کھول کر سن مسلمان دیاں میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں ابو جہل ایتروں دنوں نے کچھ کونے ابو جہل کچھ کونے کیو آئے ابو جہل دراوا تو کچھ کہنا سکا ابو جہل اتنا دراوا تھا کہ جو مسلمان ہو گئے تو ان سے کچھ کہنا سکا ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکری صحابی تھی گھر بھی ہوگی ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے صدا گھر بیٹے تھے حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عبر کی نیتی اگلیت گ Deutschland حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رہا ہوں کچھ شادی کے ساتھ بیٹھے تھے کہ وہاں موجود تھے اچانک صحابہ کرام حضرت امیر حمزہ رضیٰ کر آتے دیکھا حضرت امیر حمزہ رضیٰ کرانا کے اگریتی آئی ہیں یعنی کہ ننگی تلوار لے کر حاضر ہو رہے تھے مسلمان کیوں ہیں صحابہ صحابہ کرام پریشان ہوا ہیں وہاں موجود ہے حضرت امیر حمزہ کر آتے دیکھا تو حضرت امیر حمزہ کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے حضرت امیر حمزہ رضیٰ کرانا آنے کا سبب پوچھا حضرت امیر حمزہ رضیٰ کرانا امان کیوں آئیں میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں یہ سن کر مسلمان بہت کچھ ہوئے اور پانس کا مبارک کی مبارک کی صدا گونجی آئیں اس وقت میں یہ سن کر مسلمان کی ہر طرح مبارک ہو مبارک کی آوازے گوننے لگی اللہ اکبر جی نعروں لگیوں آئیں یعنی کہ اللہ اکبر کا نعرہ گونج اٹھا حضرت امیر حمزہ رضیت آئے جی لڑائی میں بڑی بہادری سے لڑے کافر پرانچے لاشدی بھی آئیں کافر اپنے بھاگتے بہادری سے لڑتے ہیں کافر وہاں ساٹھ کے مسلمان کے اپنی لاشیں چھوڑ کر بھاگنے لگے مہت پار سبہین میں پارٹی آئیں تھی ہندی بھتی بھی آئیں جیتاں بتے خطروں دیا ہیں جنہاں خطرات تھا مسلمانوں کو کافران جی ایک ٹولی اتام دھاملوں کے آئیں کافروں کا وہاں پر بہت زیادہ خبرہ دیا ہے کافروں کی ایک ٹولی نے وہاں پر حملہ کر دیا مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچا جب حملہ گئے تو مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچا اس لئے حضرت امیر حمزہ رضیت آنہاں جب جنگ میں شہید ہو گیا حضرت امیر حمزہ رضیت آنہاں جب جنگ میں شہید ہو گیا تو مسلمانوں کی دکھا بہت افسوس تھا کیونکہ انہیں جنگ لڑیتی ہیں وہ مسلمان ہو گئتے ہیں اسلام جو عظیم سپائی حضرت امیر حمزہ رضیت آنہاں ان لڑائی میں شہادت دعا ہی اسلام کے ایک عظیم سپائی تھی حضرت امیر حمزہ رضیت آنہاں میں شہادت دعا ہی امید آئے توہاں جو آج جو لیکٹس سمجھ ہیں دعا ہی توہاں جو اگلی ملاقات اگلی چپٹر کے ساتھ ہوں دعا ہی اب آپ نے کیا کرنا ہے جیسے کہ چپٹر کا کام تو آپ کو دیا جا چکا ہے ان سب لوگوں سب سے پہلے سوال جواب کریے گا کچھ لفظوں کے معنی لکھا ہے جو کہ دیا جا چکا ہے آپ کو پہلے لفظ انزید ہے یہ بنا کر اپنے پاپی میں کام کرنا ہے دیا چکس کا ورد تو دیا جا چکا ہے آپ کے لوگوں اوکی اللہ حافظ